بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے لیلیم ٹگ یہ فیمیل ریمیڈی ہے یہ میڈیسن فیمیل کے لائفٹ سائیڈر پینڈ میں بہترین پایا گیا ہے اس کو جب مریضہ یوٹریس اور اووری میں درد ہو اور وہ چلا رہی ہو اتنی شدید درد ہے فیمیل مریضہ کو لگتا ہے کہ اس کا یوٹریس نیچے کی جانب جا رہا ہے اور نکل جائے گا یہی میڈیسن آنکھ میں پلکوں کے پٹھوں کو طاقت بھی دیتی ہے اب اس کا ایکشن دیکھ لیتے ہیں اس دوا کے مریض میں بیرنگ ڈاؤن سنسیشن پائی جاتی ہے اور پھر مریض افسردہ نظر آتا ہے وہ دلاسہ دینے سے بھی چپ نہیں کرتا وہ شک کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گا اصلا میں پیشنٹ مایوس ہو گیا ہے وہ جو ہے نا ڈسپوائنٹڈ ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ بات اس میں آ چکی ہے کہ جی میں اب ٹھیک نہیں ہو سکتا اس دوا کی مریضہ ہر وقت برے خیالات میں گم رہتی ہے مریضہ کا پیٹ تنہ ہوا نظر آتا ہے پیشاب بار بار ناکام حجت ہوتی ہے تو یہی میڈیسن دی جاتی ہے مریضہ کی نبض ارگولر ہوتی ہے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اس کا بی پی شوٹ کر کے بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ کر کے جو سیسٹولک بلڈ پریشر ہے اوپر والا ون سیونٹی پہ چلے جاتا ہے جو ڈائیسٹولک ہے نیچے والا وہ ون ٹونٹی کو کراس کر جاتا ہے جو کہ ایک کریٹیکل کنڈیشن ہے یہ امرجنسی کنڈیشن ہے اس کی پیشنٹ کی ایسی ہے مریضہ کو جو ہے وہ ترمنٹیڈ پیشنٹ بھی کہا گیا ہے دوستو ڈاؤن بیرنگ سنسیشن میں یہ میڈیسن کے ساتھ ہم سی پیا بھی دے سکتے ہیں اور پھر میورکس بھی دی جا سکتی ہے اور جب مریضہ بغیر کسی علامات کے آئے یعنی اس کو علامات کوئی ظاہر نہیں ہو رہی تو میڈیورینم میڈیسن جو ہے نا وہ بھی تھرٹی پوٹینسی میں دی جا سکتی ہے اگر مریضہ کی علامات کا پتہ چل جائے تو پھر آپ اس کو پلسٹیلا بھی دے سکتے ہیں اگر علامات کا پتہ آپ کو چل بھی گیا ہے تو پھر اس میں ایسے پلسٹیلا میڈیسن بہت اچھی میڈیسن ہے دوستو اس کو جو ہے وہ استعمال کرنے کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کی ڈوز آپ نے کتنے لینی ہے کہ اگر یہ میڈیسن تھرٹی پوٹینسی میں ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ تین سے چار ڈراب بھی لے سکتے ہیں دن میں تین سے چار مرتبہ اور اگر آپ اس کو ٹو ہنڈر پوٹینسی میں لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو ویکلی لیں گے ایک ڈیڑھ مہینہ تک لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے ڈاکٹر کو بتانا ہے اس کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں اپنا خیر رکھیے گا اللہ حافظ